بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹوپک ہے خواب کی حقیقت خواب کسے کہتے ہیں خواب کی شریح حیثیت کیا ہے عام طرح پر لوگ خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں انہیں خواب بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور وہ اسی کی بنیاد پر اگر وہ کوئی ڈراؤنے خواب یا برے خواب نظر آئے تو پریشان رہتے ہیں یا اچھے خواب نظر آئے تو خوش فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں خواب کسے کہتے ہیں کہ انسان نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے اسے خواب کہتے ہیں یہ خواب کی ہوتے ہیں یہ تین طرح کی ہوتے ہیں ایک خواب کی قسم ہوئے پہلی قسم خواب کی نفسانی اور خیالی خواب یعنی انسان دن بھر میں جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ سوچتا ہے یا دن بھر میں اس کو جو فکریں سوار رہتی ہیں یا دن بھر جن کاموں میں مشغول رہتا ہے یا اس کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا وہ جو کچھ کرنے کی سوچتا ہے تو جب رات انسان سوتا ہے تو وہ ساری چیزیں خیالی شکل میں اس کے سامنے آتی ہیں جو خواب میں اس کو دکھائی دیتی ہیں تو اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں جو اس کو دکھائی دیتے ہیں خواب کی دوسری قسم ہوتی ہے شیطانی خواب شیطانی خواب کون سے خواب ہوتے ہیں شیطانی خواب وہ خواب ہوتے ہیں جو دراؤنے قسم کے ہوتے ہیں بھیانک قسم کے ہوتے ہیں جن کو انسان دیکھ کے ڈر جاتا ہے تو یہ خواب شیطانی خواب کہلاتے ہیں اور یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں انسان چاہتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ انسان کو پریشان کرے اس لیے وہ خواب میں ترہ ترہ کی ڈراؤنی چیزیں دکھاتا ہے تو ان کی بھی اس کی کیا حیثیت ہے ڈراؤنے خواب کی تو جو خواب شیطانی ہوتے ہیں ڈراؤنے ہوتے ہیں تو جب ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں تو انسان سوتے سے اچانک کچھ پٹھ کے بیٹھ جاتا ہے چونک جاتا ہے گھبرا جاتا ہے بیچین ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف اس طرح دھوک دینا چاہیے دھوک دینا چاہیے تو شیطان بھاگ گیا گا اور پھر آپ آراب سے پڑھ کے سو جائیں انشاءاللہ آپ کو یہ خواب کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں کیونکہ یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں خواب کی تیسری قسم جو کہ بشرا صالح رؤیہ یا رؤیہ صالحہ یعنی خوشخبری والے خواب یا بشارت والے خواب جنہوں کو ہم کہتے ہیں اس خواب میں یا تو کسی چیز کی بشارت دی جاتی ہے یا آئندہ ہونے والے حادثات کی خبر ہوتی ہے یعنی ان خواب کے طرح ایک باریک سا اشارہ ہوتا ہے یہ تو ان کو اشارے ملتے ہیں کسی بشارت کی طرف یا کسی ہونے والے حادثات کی طرف تو یہ اشارے کبھی کبھی تو اتنے زیادہ لطیف اور باریک ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ پانا ہر ایک انسان کے بس کی بار نہیں ہوتی اس کے انشارات کی خبر تو یا تو خواب کی تابیر کے جاننے والے ہوں گے وہی بتا پائیں گے یا بہت جو عالم بہت بڑے عالم ہوں گے یا بہت نئے بزرگ اللہ والے ہوں گے وہی بتا سکتے ہیں انشاروں کا کیا مطلب ہے اور کچھ اشارے اتنے نمائع اتنے ظاہر ہوتے ہیں اتنے صاف ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کوئی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہے مثال کے طور پر ہم نے صاف دیکھا ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہوگا یا ہم نے بادل دیکھیں تو اس سے بارش کی طرف اشارہ ہوتا ہے کوئی خیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتے ہیں ایک شیطانی خواب یعنی ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں اور دوسرے جو دنبر کے ہونے والے دنبر کی جو آدمی کی فکری خیالات فکری سوچ ہوتی ہیں وہ چیزیں رات میں ہمیں خیالی شکل میں دکھائی دیتی ہیں اور تیسری جو ہوتے ہیں سچے خواب ہوتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں اب ان خواب کی حیثیت کیا ہے اگر ہمیں یہ خواب دکھائی دے تو کیا کریں اگر ہمیں دنبر کی جو مائنڈ بہمائی جو چل گیا اگر یہ وہ والے خواب ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس پر ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونے ضرورت ہے نہ کوئی ریاکشن کی ضرورت ہے اگر شیطانی خواب ہیں ڈراؤنے خواب ہیں تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہمارے روح پر اثر ہوگا اس کو عظم اللہ پڑھ کے ہم دھوک دیں گے تو اس کی بھی ٹینشن لینے ضرورت نہیں ہے اب رہ گئی سچے خواب کی تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سچے خواب ہیں تو اب ایک بات جان لیں کہ جب کبھی سچے خواب دکھائی دیتے ہیں تو خودی مائنڈ کلک کرتا ہے دماغ میں ایک چھٹی حص کام کرتی ہے کہ واقعی یہ سچے خواب ہیں اور اللہ کی طرف سے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ضرور اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا اور دل ویسی بے چین ہو لگتا ہے اور طبیعت ہو لگتا ہے ورنہ نورمالی عام طور پر جو خواب دکھائی دیتے ہیں یا تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا وہ دنبر کے خیالات ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بھی گندے اور برے خیالات آتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنبر میں جس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو جس کے بارے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیرفار نہیں ہمارا برا چاہتا ہے تو ہمیں وہ خواب میں کبھی ڈراؤنی شکل میں دکھائی دیتا ہے عام طور پر جو ہے جو شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں جو جن کی میرن ہو چکی جن کی شادی ہو چکی جاتی ہے ان کو عام طور پر سامو بچھو دکھائی دیتے ہیں یا چھکلی دکھائی دیتی ہیں وہ دکھائی دیتی رہیں گی کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں تو ان کو کبھی ساس جو ہے کبھی وہ ناگی کی شکل میں دکھائی دیتی ہے دنبار وہ جانچی بات ہے کہ جب وہ ساس کو اپنا مخالف سمجھتی ہیں دشمن سمجھتی ہیں اسی طرح دیورانی جو ہے اپنی جتھانی کو اپنا دشمن سمجھتی ہے ہر بات کو اس کی برائی کرتی رہتی نور میں پٹری نکھاتی ہے یا جو نند میں بھوجائی میں اڑائی ہوتی رہتی ہے وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں اب یہی عورتیں جب رات میں خواب میں سوتی ہیں تو وہی عورت دکھائی دے گی اس کو ناگی کی شکل میں ہاں یہ ہمیں ڈس رہی ہے ضرور ہمیں یہ نقصان پہنچانے والی اور کبھی وہ چھکلی اور بچھو کی شکل پر دکھائی دیتی ہے تو عام طرح پر عورتیں جو ہیں اس کی زیادہ بہم کی شکار رہیاتی ہیں وہ یہ سمجھتے لگتی ہیں خامہ کا اچھے بھلے انسان کو وہ اپنا دشمن سمجھ بیٹھتی ہیں کہتی ہیں دیکھو یہ ہمیں ساس تھی ایک دن میں تو ہمیں کوشتی رہتی ہے اور رات میں بھی ہمیں ساپ بن کے ڈس رہی ہے بلا وضع خامہ کا بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے انسان جیسا سوچتا ہے ویسا دکھائی دیتا ہے کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو بڑے اچھے خواب دکھاتا ہے ایک آدمی ہے اس کے کوئی اچھے حمل نہیں ہوتے نہ نماز پڑھتا ہے نہ کوئی اچھے کام کرتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے نہ غالم گلوش بھی کرتا ہے پتہ جالا اس کو خواب میں دکھائی دیا کہ ہم نے فلا بزرگ کو دیکھا ہے فلا بزرگ ہمیں جنتی بشارت دے رہے تھے یا ہم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت پر ہم ٹہل لائے ہیں تو وہ اپنا خود معتقد ہو گیا اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ ہم بہت اللہ والے ہو گئے بزرگ بن گئے ہمیں خواب میں دکھائی دیا کہ ہم جنت پر ٹہل لائے ہیں ہماری فلا بزرگ سے ملاقات ہوئی اور فلا بزرگ نے ہمیں بشارت دی تو یہ شہر یہ سب جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں بلکہ شیطان وہ یہ چاہتا ہے کہ جو تمہاری بدعملی اور بدفعلی ہے یا تمہاری دیر سے دوری ہے اور تم اللہ کی قریب نہ جاپا ہو اور تم اسی خوش فہمی میں مقتلع رہا ہو کہ ہم بہت اللہ والے ہو گئے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت نیک ہوتا ہے نمازی ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے متقیب پریزگار ہوتا ہے لیکن شیطان اس کو ایسے خواب دکھاتا ہے جس سے اس کو مایوسی ہو دیر سے دوری اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو وہ دکھائے گا کہ تم جہنم میں چل رہے ہو یا تمہیں آگ سے جرائے جا رہا ہے یا تم کو جہنم کی خوش بشارت دی جا رہا ہے تم کو جہنم اتھکہ دیا جا رہا ہے تو جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں پھر بھی یہ میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کا مقصدی یہی ہے کہ انسان کو دیر سے دوری کرنا جو بدین آدمی ہوگا ہے جو دیر سے دور ہوگا اس کو اچھے خواب دکھائے گا کہ وہ اپنا کو سمجھ جائے گا ہم بہت نیک ہیں اور جو نیک آدمی ہوگا جو دیندار ہوگا اس کو ایسے خواب دکھائی دے گا دکھاتا ہے شیطان کہ وہ بدزر ہو جائے اور اپنے آپ سے پریشان ہو جائے اور وہ دیر سے اس کے اندر دوری پیدا ہو جائے خلاصہ کلام یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور جج کی حیثیت ہوگی وہ خود آپ کے دماغ میں کلک کریں گے آپ کا چھٹی حصہ بتائیں گے آپ کا سنس کام کرنے لگے گا کہ یہ واقعی سچا خواب ہے اس کے کچھ مطلب ہوا ورنہ نورملی جو خواب ہمیں دکھائی دیتے ہیں یا وہ دنبر کے خیالات ہوتے ہیں یا شیطانی خیالات ہوتے ہیں یا ہماری سوچ اور وچار اور فکریں ہوتی ہیں بس اس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوتی اس لئے ہمیں خوابوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے فقط والسلام السلام علیکم